موسیقی سٹوڈیو میں اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کا فرنٹ پیج موسیقی پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالتے ہیں دشتگردی کے خلاف پوری دنیا متحد ہو وزیراعظم نرندر موڈی زمنی الیکشن چار اسمیلی سیٹوں کے نتائج کا اعلان بی جے پی دو کانگریس اور ایل ڈی ایف ایک ایک سیٹ پر پاتے دیلی سرکار کے سکولوں میں اردو ٹیچروں کا مسئلہ برخرار کرناٹک زمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ پانچ دسمبر کو آسار قدیمہ کی ریپورٹ کو دگر شواہد سے ملا کر دیکھنا چاہیے آرکالوجی سائنس نہیں ہے لہٰذا بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی یہ ساری خبریں اس کے علاوہ بھی کچھ اور خبریں ہیں جس پر ہم بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے جس قبر پر ہم بات کریں گے وہ ہے دشتگردی خلاف پور دنیا متحد ہو یہ کسی ایک ملک کی پریشانی نہیں بکری ہوئی دنیا کسی کے فائدے میں نہیں ہے وزیراعظم موڈی کا قمامتحدہ کی جنرل اسمبلی سے خداب کل بہت ایک اہم دن تھا آتا صاحب اور ہمارے وزیراعظم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وزیراعظم نے بھی وہاں کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا بہت ساری چیزوں پر بات چیت ہوئی لیکن جو مینیشو تھا جو وزیراعظم نرندر موڈی نے اٹھایا وہ دشتگردی تھا انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے ہمیشہ آمن کی بات کی ہے لیکن اس کو ہمیں دشتگردی کا سامنا رہا ہے جس کو پاکستان جس کی سرپرستی کا ترہا ہے کہیں نے کہیں انہوں نے نام لیے بغیر پاکستان پر الزام لگایا کیا کہیں گے آپ اس پر ریش معافتاب دشتگردی نہ صرف ہندوستان کا بلکہ دنیا کے تمام ممالک کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر رہے ہیں جی بلکل اگر میں ہی کہوں کہ جہاں کے امن و سکو کو جس نے بدل دیا ہے غم و علم سے یہ آدمی آدمی نہیں ہے نظر کو دھوکا ہے آدمی کا دشتگردی کے تعلق سے جو میں نے شیر پڑھا وہ اس کی طرف جو انسانیت ہے انسانیت کے اوپر جو ایک بڑا حملہ ہے دشتگردی کی شکل میں یہ اس کی طرف واضح شارہ ہے اقوام متحدہ میں جو لوگ تمام ممالک کیا ہے چاہے مغری ممالک ہوں یا عیشائی ممالک ہوں وہاں جب ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک کاؤز کیلئے بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اجلاس میں صرف دشتگردی ہے بلکہ معاہلیات کے تعلق سے بھی بڑا اہم ہے تو جس طرح کی گفتبو وہاں سے وزیراعظم موعدی نے اپنی ملک کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ ہندوستان نے ہمیشہ عاملی کی بات کی ہے وہ الگ بات ہے کہ اندرین طور پر وہ بھی دشتگردی سے نبردازمہ ہے نیکسلی حملے ہیں ماؤنوازوں کی سرگرمیاں ہیں داخلی طور پر بھی ہندوستان دشتگردی سے ایسا نہیں ہے کہ نہیں لڑا رہا ہے تو لیکن عالم اس طرح پر جو آج صورتحال ہے تمام ممالک کی وہ جو انسانیت پر حملے ہو رہے ہیں دشتگردی کے تعلق سے وہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے جی بلکل ہندوستان امنکہ پیغام دے رہا ہے کہ اس نے وزیراعظم موعدی نوازہ طور پر کہا کہ ہم نے ہندوستان کو جنگ نہیں یودھ نہیں بلکہ بدھ یعنی مہاتمہ بدھ جیسے لوگ دیئے ہیں تو امنکہ پیغام ہندوستان کا ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں جس طرح سے دشتگردانہ سرگرمیاں دیکھنے کو ملتی ہیں بغیر پاکستان کا نابڈی انہوں نے جس طرح سے وہاں کی دشتگردی کی بات کی تو کشمیر کے مسئلے پر دفعہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد جو پاکستان کا موقف ہے یا وزیراعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنا موقف رکھا ہے واضح طور پر پہلے سے ہی اشارہ دیا تھا کہ جب وہ جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے تو مسئلے کشمیر کو کشمیر کی ایک سفیر کی طور پر اسے اٹھائیں گے انہوں نے اپنی بات رکھی بھی لیکن ہندوستان نے ان کا بغیر نام دیئے جو پاکستان کی دشتگردانہ سردرمیہ ہے جی بالکل وہ اس پر بڑا سخت حملہ کیا ایک طرح ہمارے وزیراعظم نے ایک اور بات کہی بکھری ہوئی دنیا کسی کے فائدے میں نہیں ہے اور دوسری طرف اگر ہم عمران خان کی بات کرے پاکستانی وزیراعظم کی تو انہوں نے بزابتہ کہا ہے کہ جہوری جنگ اگر جس طرح سے کشمیر میں دفعہ تین سو ستر لگا ہوا ہے وہاں سے چیزیں ہٹیں گی تو لوگ مشتہل ہوں گے انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک وہ منظر پیش کر دیا کہ خوف اور دہشت کا محل بن سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان ساری چیزوں کی بیچ جو کشمیروں کے حوالے سے ہندوستانی حکومت کام کر رہی ہے اس پر کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا وزیراعظم پاکستان کی اگر ہم بات کریں عمران خان نے جس طرح سے کشمیر کی ایشو صورتحال ہے یا جس طرح سے سوشل میڈیا پر اس کی سرگرمیاں دکھائی دے رہے ہیں کشمیر کے تعلق سے تو انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ اس وقت کشمیر میں جو صورتحال ہے تقریبے پیتالیس چیلیس دن وہاں گزر چکے لیکن جو وہاں کے لوگوں کو راحت دی جانی چاہیے تھی وہ راحت نہیں دی گئی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ اشارہ دیا کہ کشمیر کے عوام کو اگر راحت کی بات کی جاتی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ جو اس وقت موجود ہے صورتحال میں پریشانیوں کا سامنے کر رہے ہیں اگر وہاں سے کرفی ہٹتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے حالات بگنیں گے حالاکہ حکومت ہند کی جانب سے واضح طور پر یہ اشارہ دیا گیا ہے اقوام و تعداد میں بھی وزیراعظم نے واضح طور پر کہا کہ کشمیر کے حالات معمول پر ہیں حالات نورمل ہیں اسی سے پاکستان کو بڑی پریشانی ہے اور اب وہ ایک طرح سے کشمیر کے عوام کو کہیں نہ کہیں مشتہل کر رہے ہیں اور یہ خون خرابی کی بات کی جاری ہے تو پاکستان کو اس سے گریز کرنے چاہیے جس طرح سے پاکستانی وزیراعظم اقوام متحدہ کے فورم سے اتنی بڑی بات کہے گئے کہ اگر اس طرح کے حالات رہے تو ان کے پاس کے دونوں کے پاس جوری ہتیار ہیں اگر اس طرح کی جنگ ہوئی تو خطے میں بدمنی اور تباہی کے حالات ہوں گے لیکن جس طرح سے وہ کشمیریوں کے مسئلے کو وہاں پر رکھنے گئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے کشمیریوں کے حوالے سے بات کی کہ اگر ان پر سے جو پابندی اٹھائی گے جو پنچ اون دنوں سے چل رہی ہے وہ اگر ہٹتی ہے تو کشیدہ حالات ہوں گے تو یہ ان کی کیا وہ کشمیریوں کے حالات اور خراب کرنے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں کئی پس پردہ کشمیریوں کے حالات واقعی اگر کچھ اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں تو اس سے کشمیر میں خرابی پیدا ہوگی ان کے اس طرح کے بیانات سے اسی لئے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے عمران خان نے کہ جو صورت حال اس وقت کشمیر کے ایشو کو لے کر ہندوستان اور پاکستان کی بیچ میں ایشو پر کوئی پہل کرنی چاہیے کہیں نہ کہیں وہ پس پردہ سالیسی کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اقوائم متحدہ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا قیام کن چیزوں کی لئے کیا گیا تھا تو کیا یہاں پہ اقوائم متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم سے کم جو کشمیریوں پر پابندیہ لگی جس طرح کہ پاکستان کے وزرعظم کہہ رہے ہیں ان کی بنا پر تو اس کے سلسلے میں کوئی اقوائم متحدہ کی طرف سے پیش رفت ہو اور وہ پابندیہ وہاں سے ہٹا دی جائیں اقوائم متحدہ جنرل سیکریٹی گھٹیس نے پہلے بھی اس زلاس سے پہلے خود ان کا ایک کیلئے باہر آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیر کے ایشو پر ہندوستان اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں کہیں نہ کہیں سالیسی کی ضرورت ہے اور خود انہوں نے یہ اپنی طرف سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ خود اس کی سالیسی کے لئے تیار ہیں بشرت ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونہ ہی اس کے لئے جو ہیں تیار ہوں اور یہی وہ بات ہے جو امریکی صدر کی جاریف سے بھی بار بار کہی جاتی ہے تو گویا جو امریکی صدر کا اپنا موقف ہے سالیسی کا وہی اقوائم متحدہ کا بھی موقف ہے اقوائم متحدہ اور صدر ٹرمپ ہندوستان اور پاکستان کی بیچ میں جو سالیسی کی بار بار بات کر رہے ہیں جبکہ ہندوستان کا موقف ہے کہ وہ کسی ملک کی سالیسی قبول نہیں کرے گا لیکن جب اقوائم متحدہ کی بات آتی ہے تب ہندوستان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور سالیسی بھلے ہی نہ ہو لیکن اقوائم متحدہ کی تعلق سے جب جب کشمیر کی ایشو پر بات ہوتی رہی ہے تو اقوائم متحدہ نہ دونوں موالک کے سامنے رکھنا چاہیے عمران خان کو کہیں نہ کہیں یہ خوف ہے کہ جو عالمی برادری ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کہیں نہ کہیں بیک پوٹ پہ جا رہا ہے اس معاملے پر اسی وجہ سے ان کا اس طرح کہ ہمیں یہاں پہ بیان دیکھنے کو ملا ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے جواری جنگ کی بھی بات کہہ دی آپ اس پہ کیا کہیں گے عمران خان کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے یا پھر ان کا خوف کہیں نہ کہیں یہ جو بین الاقرامی برادری ہے اس کے سٹیج پر نظر آیا دنیا کو رشبہ آپ یہ دیکھیں کہ اس جلال سے قبر عمران خان کے جس طرح کے بیانات ہے تھے انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی درمیان اس طرح کی کوئی جنگ اچھڑتی ہے خاص طور سے ایٹوی جنگ تب پاکستان کو خود شکست کا سامنا کرنے پڑے گا اس بات کا انہیں پہلے سے اعتراف ہے کیونکہ اب تک ہندوستان اور پاکستان کی بیٹ میں جو بھی ایک طرح سے جنگیں چھوٹی موٹی لڑی گئی ہیں اس میں ہمیشہ پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ظاہر ہے کہ جب صورتحال ایٹوی جنگ کی طرف جاتی ہے تو اس میں پاکستان کا ایک بڑا زیاں اور نقصان اور خسارہ ہے جس سے کہیں نہ کہیں وہ خوف زدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اس طرح کے بیانات خود اس جنگ کو ٹالنے کی بھی طرف ایک اشارہ ہو سکتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جنگ ٹلے اور ایس طرح کی صورتحال پیدا رہو جس طرح سے پلوامہ حملے کے بعد ہندوستان نے ایک بڑا کشن لیا تھا اور وہاں ایک سنجکل سٹائی کیا تھا تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کوئی خدشہ ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں اس طرح کے بڑے حملے ہندوستان کی جانب سے نہ ہو بلکل آپ کی صاحب سے اپنا خواب چھپانے کے لیے وزیراعظم جو پاکستانی وزیراعظم عمران خان وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس سے دنیا کو یہ تو لگے کہ وہ جنگ کی بات کر کے کہیں نہ کہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی یوں ہی بڑھ خرار رہی تو جنگ کے حالات ہوں گے تو یہاں پہ جہوری جو جنگ ہے وہ ہونے کا خطشہ ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے خواب کو چھپا نہیں پا رہے اور دنیا اس خواب کو بظاہر دیکھ رہی ہے ہم یہاں رکیں گے ایک وقفے کے لیے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارہ بڑی خبروں کے شور میں کہیں دب جاتی ہیں آپ کی اپنی خبریں لیکن آپ کے ہر مسئلے تک ٹکی ہیں ہماری نظریں ریاستی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں میرے شمافتہ آبائی شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ کشمیر سے گنیا کماری تک ہر علاقائی خبر کی کھلی پڑتے ہیں ریاستی خبریں سب سے پہلے خبر اتر پردیش سے ہے اور اب باچہ مو کشمیر کی پیر سے سنیچر دوپہر بارہ بجے ڈیڑ بجے شام پانچ بجے اور ساڑھے خات بجے صرف آلنی سہارہ بڑی موسیقی ملندہ آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام فرنٹ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزہ نگار جناب عطا ابن فطرت صاحب جس قبر کے ہم بات کریں گے وہ قبر اسمبلی الیکشن کے جو زمنی الیکشن ہے اس کے نتائج سے جڑی ہوئی ہے چار اسمبلی سیٹوں کے نتائج کا اعلان ہوا ہے بی جے پی دو کانگریس اور الڈی ایف ایک ایک سیٹ پر اس نے فتح حاصل کی ہے یہ جو اسمبلی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بی جے پی نے دو سیٹیں جیتی ہیں کہیں نے کہیں دب دبا جو ہے کہا جائے برخرار ہے بی جے پی کا بی جے پی نے ہمیر پورا اور تری پورا سیٹ پر اپنا جو قبضہ ہے وہ برقرار رکھا ہے گویا وہاں پہلے سے ان کی دو سیٹ آتی ہے اور وہ اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن کرالا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں اسمبلی سیٹ ہے پالی اسمبلی سیٹ اس پر سی پی آئی ایم کی زیر قیادت ایل ڈی ایف کے مدبار کو فتح ملی ہے جبکہ چھتیز گرل میں دن تیوالا اسمبلی سیٹ پر کانگریس نے اپنی جیت برقرار رکھے اور بی جے پی کو شکست دی ہے چار اسمبلی سیٹوں پر یہ انتخاب ہوا ظاہر ہے کہ زمنی انتخاب میں اگر بی جے پی اپنی دو سیٹوں کو بچانے میں کامیاب ہوئی ہے تو یہ اس کی کارگردی کی ان علاقہ ہوگا ہے بہتر کارگردی کا نیتجہ ہو سکتا ہے لیکن کرالا اور جس طرح سے چھتیز گرل میں دونوں سیٹیں دیگر پارٹیوں کو ملی ہیں کانگریس اور ایل ڈی او کو تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی پوزیشن وہ بھی بچانے میں کامیاب ہوئی ہے آپ کے حساب سے کہیں نہ کہیں برابر کا معاملہ ہم مان کے چل رہے ہیں کہ آگے جو ابھی چار دو ریاستوں کے ایلکشن کا تو یہ اعلان ہو ہی چکا ہے مہاراست اور ہریانہ کا اور کچھ ریاستوں میں زمنی ایلکشنز بھی ہونے ان کا بھی ایلان ہو چکا ہے اور کرناٹک کے زمنی ایلکشن الگ سے ہوں گے جنس کا پانچ دسمبر کو ایلان ہوا ہے کہ اب پہلے نئی تاریخیں پہلے کچھ تاریخیں دی گئی تھی پھر ملتوی کر دی گیا اور پھر اب ان ایلکشنز کا یہاں پہ ہمیں ایلان کے طور پر ایک خبر نظر آ رہی ہے کہ پانچ دسمبر کو نتائج کا ایلان ہوگا انتخاب کے لیے ووٹ پانچ دسمبر کو کیا جائیں گے اور نو دسمبر کو نتائج کا ایلان کیا جائے گا تو کرناٹک کے جو وہاں پہ زمنی انتخاب ہونے زیادہ سیٹے ہیں پندرہ سیٹے ہیں کم سے کم تو کیا ان سیٹوں پہ جو دوسری پارٹیاں ان کا دب دبا برخرار آ رہے گا یا پھر بی جے پی کو ہی یہاں پہ بھی سبقت حاصل ہوگی پریش محافظ صاحب جو گزشتہ دنوں کرناٹک کی صورتحال دیکھی گی اور جس طرح سے کانگریس جی ڈی ایس اور بی جے پی میں ایک طرح کی جو ایک سیاسی سرگرمی آتی وہ دیکھنا کو ملے اور وہاں کی جو حکومت تھی بی جے پی کے حق میں چلی کی پھر تشکیل کی جب دوبارہ ہوئی اس کی تو اب وہی صورتحال ہے کہ زمنی انتخاب میں جس طرح سے بی جے پی نے وہاں ایک کھیل کھیلا ہے کرناٹک میں اور برصر اقدادار آئی ہے تو اب ان پندرہ سمبلی سیٹوں پر جو پندر پانچ دسمبر کو وہاں الیکشن ہوگا اور نو دسمبر کو نتائج آنے ہیں وہاں کس طرح کی پالیسی ہوگی بی جے پی کی کیا وہ آئندہ آئندہ خواست قبل اسمبلی کی زمنی انتخاب میں ان پندرہ سیٹوں پر کس طرح کی کار کردے گی پیش کر پاتی ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہاں ایک فرق واضح ہو جائے گا اس انتخاب کے بعد کہ جو صورتحال عوام کے سامنے ہے کرناٹک اسمبلی کی اس موقع پر اس زمنی انتخاب میں وہ کس پارٹی کو منڈیٹ دیتے ہیں ان پندرہ سیٹوں پر یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس سے آئندہ الیکشن کے جو چار اسمبلیوں میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں مہراشت کا معاملہ ہے دلی کا بھی معاملہ ہے ہریانہ کا بھی معاملہ ہے تو وہاں کس طرح کے نتائی جانگے شاید وہ بھی کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں جی بلکل دیکھنے والی بات ہوگی ہم بڑھیں گے آگے کی خبر کے طرف ڈاکٹر کفیل کو جو محکمہ جاتی جانچ ہے اس میں راحت ملی ہے اور ہم گورکپور کا سانیہ یاد کریں ایک گورکپور کے اسپتال کا سانیہ جہاں آکسیجن کی کمی کے سبب بچوں کی موت ہوئی تھی اور اس معاملے میں ڈاکٹر کفیل کو الزام ان پر الزام تھا کہ ان کی وجہ سے اس طرح کی کاروائی ہیں اور آکسیجن کے جو سیلنڈرز تھے وہ نہیں وہاں پر تھے یہ ان کی دین نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے انہیں محکمہ جاتی جانچ میں کلین چیٹ مل گئی ہے اور راحت ملی ہے ان کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اس بات پر کیا کہیں گے آپ کیا اس طرح کی جو الزام لگتے ہیں جس کے وجہ سے ڈاکٹرز پریشان ہوتے ہیں اور کہیں نہیں کہیں اگر جانچ ہوتی تو ان میں اس سارے معاملے میں انہیں کلین چیٹ مل جاتی ہے آخر جو جو مین خسروار ہوتا ہے جو جس کے وجہ سے یہ سارے ہاتھ سے پیش آتے ہیں ان پر کیوں نہیں کاروائی ہوتی ہے آہ رشم آفتب یہ درست دہ ہزار سترہ کا آہ سامیہ ہے جس وقت آہ بھی ڈی بینٹی کالیج میں بچوں آہ کی آہ تقریبا ساٹھ بچوں کی عمات ماتے ہوئیں آہ اور آہ آ آکسیجن کی سلیڈر کی کمی کی وجہ سے آہ خاص طور سے آہ یہ خبر آئی تھی کہ وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آہ اور بچے آہ بچوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا جی تو اس کے لئے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کفیل کو موردی الزام ٹھہرا گیا تھا پوری طور پر اگر ریاست ترپیدش کی بات کر رہے تو انہوں نے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ایک طرح سے انہیں وہاں سے برطرف کر گیا تھا ظاہر ہے کہ دوہزار سترہ سے دوہزار انیس دو سالت کا یہ وقفہ ہے اب اس میں محکمہ جاتی جاتی جو سامنے آئے ہیں اس میں انہیں کلینچٹ ملی ہے گویا یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے جس طرح سے بچوں کی جان بچانے کے لئے بھاگ دوڑ کی تھی بلکہ خبر یہ بھی تھی اس وقت کہ دیگر ہسپتال اس کو کسی طرح سے بھاگ دوڑ کر کے انہوں نے اکسیجن کے سلنڈر وہاں فراہم کیے تھے اور بچوں کی جانوں کا زیانہ ہو اس کے لئے بھاگ دوڑ کی تھی جبکہ اس کے برعکس خود انہیں کو موردی الزام ٹھہرا کر انہیں برخص کر دیا گیا تھا تو ان کے اوپر ایک بڑا الزام تھا اور محکمہ جاتی جانچ میں اس بات کا سامنے آنا کہ وہ اس کے لئے قصوہ رہی ہیں تو یہ ایک بڑا سوال ہے اس وقت سلنڈروں کے تعلق سے یہ بھی آئی تھی کہ جو سلنڈروں کی اسپتالوں میں فراہمی کی جاتی ہے اس وقت خالی سلنڈر بھی اسپتالوں میں پہنچائے جا رہے تھے اور بھریوی گیس کے ان سے پیسے ادائی کی بات کی جا رہی تھی تو ایسی خبر ہیں کہیں نہ کہیں کرپشن کو ہوا دیتی ہیں اور وہ لوگ جو کرپشن میں مولاویس ہیں ان کے خلاف اب اگر محکمہ جاتی جانچ ڈکٹر کرفیل کے خلاف ہو سکتی ہے اور اس میں انہیں کلین شیٹ دی جا سکتی ہے تو اب حکومت اتر پردیش پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت جو لوگ قصروار تھے یا جس طرح سے سلنڈروں کی فراہمی میں بدنوانی سامنے آئی تھی تو ان لوگوں کے خلاف بھی جانچ ہو اور وہ کون لوگ تھے جو کہیں نہ کہیں وہاں خالی سلنڈر فراہم کر رہے تھے اور اس بھرے ہوئے سلنڈروں کی ادائیگی حکومت کے لیے بلی بنا رہے تھے اور ان کے تعلق سے اگر کوئی اور جانچ ہو کر ان کے خلاف کا روائی ہو سکتی ہے تو وہ بھی بہت ضروری ہے اور جو قصروار ہیں ان کے خلاف کا روائی کیا جانا بہت ضروری ہے بی جے پی حکومت نے جب سے اقتدار میں آئی ہمیشہ سے یہی کہا کہ ہم بدنوانی کے خلاف جنگ لڑیں گے اور کسی بھی سطح پر اگر کہا جائے تو بدنوان افسروں کی بھی بی جے پی حکومت چھٹی کر رہی ہے بہت ساری سطح پر لیکن جو اسپتال انتظامیہ ہیں عمومن ایسی چیزیں ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں یہ صرف اتر پردیش کا معاملہ نہیں ہے ملک کی کئی ریاستوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بیہار کا معاملہ لے لیں یا کہیں اور کا بھی معاملہ لے لیں ہر جگہ ہمیں اسی طرح کی بدنوانی دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں امید ہے کہ حکومتیں اس طرح کی جو بدنوانیاں اس کو ختم کر کے جو خصوروار ہے ان کو سزا دیں گی اور یہاں رکھیں گے ایک اور وقت کے لئے آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا دنیا کا کوئی ملک یا ہندوستان کا کوئی شہر جہاں بھی ہو اہم واقعہ ہم بناتے ہیں اس کو خبر حالات کے ہر پہلوں کا جائزہ ہر خبر پر پہنی نظر سیاست ثقافت زراد پیجار سچ کی قسوٹی پر سب کو پرکتی ہے ہماری صحبت حالات کا بھرکور تجزیہ ساتھ نظر دیبار نظر ہیں وقت کے ساتھ دوڑتی خبروں کی رفتار ہر صبح دورے سچ کا اعتبار ہندوستان میں اردوز صحابت کے سب سے بڑے نئے فرد سہارا اردو میڈیا کا ساتھ ریاست ان کے نو شہروں سے بارہ ایڈشن والا ایک مکمل قومی اخبار روزنامہ راشتری یہ سہار آرہا موسیقی 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 موقفے کے بعد آپ کو ایک بار خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام فرنڈ پیج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجیہ نگاہ جناب عطا ابن فطر صاحب جس قبر کے ہم بات کریں گے وہ اردو اسادزہ کی تقروری سے جڑی ہوئی ہے دلی سرکار کا معاملہ ہے دلی سرکار کے سکول میں اردو ٹیچروں کا مسئلہ برخرار ڈھائی ماہ بعد بھی ٹی جی ٹی اسادزہ کی نہیں ہو سکی تقروری 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 کے لیے ڈائریکٹ ریٹ آف ایڈوکیشن کو چھ جولائی کو ہی بھیجی جا چکی ہے لسٹ ڈی ایس ایس اس بی اب تک شروع نہیں کر سکا ہے تقروری کا عمل پہلے بھی ہمیں ایسا معاملہ دیکھنے کو ملا کچھ نو زمانوں میں تقریبا ڈلی حکومت نے اسادزہ کی تقروری کا عمل شروع کیا لیکن جو اردو کے جو اسادزہ تھے سات سو بیس ان کی تقروری کا بھی عمل برخرار مطلب تھا کہ ہاں ہو جائے گی اس کو لسٹ بھی بھیج دی گئی اب الیکشنز ہونے والے ہیں کیا ڈلی حکومت اس پر مکمل طور پر کاروائی کرے گی یا پھر انتخاب کی تاریخوں کا اعلان ہو جائے گا رشمہ آپ قبل اس کے کہ دہلی بی اسادزہ کی تقروری ہو امکانات جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ التواہ میں چلا جائے گا اور جو دیلی حکومت کی جارب سے اسادزہ کی تقروری کو لے کر فیصلے کی جانے ہیں وہ بھی التواہ میں چلے جائے گے تو کسی نہ کہیں اگر دیکھ جائے تو عمادی پارٹی حکومت کی کیجربائل سرکار کی یہ سرد مہری ہی ہے جیسا کہ مظفر علی خان چیئرمن ظرف ایڈیوکیشن انڈ ویل فیر نے تفسرہ کیا ہے کہ دس سال کی جدو جہد کے بعد اردو ٹیچروں کے حق میں اتنی بھی بلی کامیہ بھی ملی جس میں روزنمہ ریشن سہارہ نے احمرول ادا کیا اس مہم کے بعد سرکار نے اسادزہ کی تقروری کو منظوری دی تھی لیکن تقروری کا عمل شروع نہ کر کے ڈی ایس ایس بی جس سرد مہری کا مظاہرہ کر رہا ہے اس سے ملی کامیہ بھی رائے گا جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے گویا سات سو بیس اردو اسادزہ جن کے تعلق سے اردو تعتبقے کو اس بات کا بہت امکان تھا اور امید توقع تھی کہ اب احمرول پارٹی کی سرکار آنے کے بعد ڈیلی میں اردو اسادزہ کا جو مسئلہ ہے ان کی تقروری کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا لیکن جس طرح سے روزنمہ ریشن سہارہ اردو نے جولائی میں ایک مہم چلائی تھی اور اس مہم کے بعد وزیر داخلہ وزیر تعلیم منیش شیشود دیوہ کی جارب سے اور سیم کی جارب سے ایک طرح کی یہ امید بنی تھی کہ جس طرح سے انہوں نے تین دن میں اس کی ریپورٹ مانگی تھی لیکن دھائی مہینے میں ابھی اس کا کوئی نتیجہ نکل کر نہیں آیا کیا اس ریپورٹ کا جواب جس طرح سے انہوں نے دلی ایڈیوکیشن بورٹ سے مانگی تھی اس کی ریپورٹ اس کا مصفت جواب آیا یا نہیں آیا اس کے تعلق سے ابھی تک کوئی خبر نہیں یہاں پر بات یہ ہے کہ جو تخروری کی جو لسٹ وہ بھی بھیج دی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہاں پہ کام مطلب جو عمال تخروری کا وہ نہیں شروع ہوا ہے کیا اس تاقید کا سبب جو مرکزی حکومت سے دلی حکومت کا ٹکراؤ ہے وہ تو نہیں ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا اہم سوال یہ بھی ہے اس طرح کے تضادات بیانات مرکزی حکومت اور دلی حکومت کے درمیان پہلے سے آتے رہے ہیں اور جو بیانات میں تضاد ہے یا ایک دوسرے کے تعلق سے جس طرح کے بیانات وہاں سے آتے رہتے ہیں کہنے کہیں وہ ایک دوسرے کو موردی الزم ٹھہراتے ہیں دلی حکومت نے بھی بارہا یہ بات کہی ہے کہ ان کو ایک پیون رکھنے کا بھی حق نہیں ہے اگر وہ کسی پیون کی بھی تقریلی کرتے ہیں تو اس کیلئے مرکز سے ایک طرح سے ال جی سے ہدایت لینی پڑتی ہے یا اجازت لینی پڑتی ہے یا جب تک وہاں سے ہری جنڈی نہیں ملتی وہ تقریلی عمل میں نہیں آتی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس میں مرکز حکومت کو بھی دلی حکومت کو کچھ اس طرح کے اختیارات دینے چاہئے کہ اس طرح کے عمل میں جو ذابطے ہیں تقریلی سے متعلق اس میں تبدیلی لائی جائے ترمیم کی جائے کیونکہ یہ بھی معاملہ سامنے آیا ہے کہ جو اردو اساتذہ کی تقریلی ہوتی ہے دلی میں اس کے لئے جو ذوابط تیار کی ہے ان ذوابط میں جو اردو کے اساتذہ ہیں وہ فٹ نہیں بیٹھتے ہیں تو آخر وہ خامیہ یا ایسے سخت ذوابط اردو اساتذہ کے تعلق سے کیوں ہیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جی بالکل اگر ہم دلی سرکار اور مرکزی حکومت کی بات کریں تو ایک کریڈیٹ لینی کی جو ہورڈ ہے کیونکہ ابھی الیکشن آنے والے اگر ہم اس مثال کا طور پر پیاز کی فروخت پر ہی بات کریں جس طرح سے دام بڑھ گئے پہلے کیجریوال حکومت کا بیان آیا کہ پیاز کو جو حکومت ہے وہ اپنی سطح پر فروخت کرے گی اور سستے دام پر سارفین کو دے گی عوام کو تک مہیا کرائے گی اس سے بعد میں رامویلاس پاسوان کا بیان آ گیا کہ جو حکومت ہے دلی حکومت اس کو ہم نے پیاز مہیا کرا دیئے انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو کہیں نہ کہ یہ جو کریڈیٹ لینے والا معاملہ ہے وہ کہیں اس معاملے میں بھی تو یہ پینچ نہیں پسرا جس کے ویسے تقروریاں رک رہی ہوں غیری طور پر اس طرح کا کچھ معاملات بات ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جہاں کریڈیٹ لینے کی بات ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے پیاز کی جس طرح کا ذکر آپ نے کیا تو کئی حکومت ہیں اس پیاز کی نظر ہو چکی ہیں اور کانگریس کو بھی اس کا بہت بہت خسارہ اٹھانا پڑا تھا اب اس کے تعلق سے کریڈیٹ لینے کے لیے کہ جروعہ سلکار نے قدم اٹھا ہے اور تیس روپے نبے پیسے کلو پیاز کی مہیا کرانے کے لیے انہوں نے اپنے اسٹال لگانے کی بات کہی ہے تو یہ ایک دیگر بابلہ ہے لیکن کریڈیٹ لینے والی بات جہا آتی ہے حکومتیں اس طرح کے اقلام سکتا ہے کہ جو رکاوٹے ہیں وہ مرکزی حکومت کے طرف سے ہو کوئی فائل نہ پاس ہوتی ہو اور اس کی وجہ سے اس طرح کی جو چیزیں ہمیں ہاتھ دیکھنے کی مل رہی ہے یا پھر جو الیکشن آ رہے ہیں ان کو متاثر کرنے کیلئے ایسی چیزیں کہ واپسی حکومت کی نہ ہو سکے رشمہ اس بات کے امکانات ہیں کہ اردو اساتذہ کی تقروری کیلئے ہو سکتا ہے کہ کیجری والی شریفیو کا اپنے انتخابی ایجنڈے میں شامل کرے اور منیفیسٹوں میں اس بات کا کے لیے واضح پیغام دے کہ آئندہ گر ان کی حکومت بنتی ہے تو پھر وہ اس عمل کو پورا کریں گے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں پارٹیوں کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ کچھ ایشیوز کو بچا کر رکھتی ہیں اور وہ آئندہ کے لیے اس طرح کے ایشیوز پر آپ کے حساب سے کہ آگے کے جو منیفیسٹو آئے گا جو امادی پارٹی کا تو ممکن ہے کہ وہ مجبور ہو کہ اپنے منیفیسٹو میں اس چیز کو شامل کریں اور اردو اساتذہ کی تقریب کیلئے راہ مان کرنے کی کوشش کریں جب بلکل آنے والا وقت بتائے گا اور جو انتقابات کے بعد جو پارٹی جیت کے آئے گی اور اس کا کیا آگے کا عمل ہوتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ آئے ہم سے گپتگو کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین پرنٹ پیج میں آج بس اتنائی ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے عالمی سہارا